موسیقی موسیقی تو اس ٹائم کوئی کاؤس کا آئیڈیا ہے کہ اس ٹائم کاؤس کیا گرتی تھی گاڑی ہے اس ٹائم تو یہ مجھے کاؤس کی تھی اراؤنڈ ٹوئنٹی کے کاؤس کی تھی اچھا اور ابھی اس کی ویلیو کا ہے آئیڈیا آپ کو ابھی تو اس کی ویلیو آپ کے سامنے ہی ہے ریمز وغیرہ بھی لگے میں ایر بھی ہے ایر خالی ایر ہی پانچ لاکھ کی کاؤس کرتی ہے آج کل آپ کو بتا ہے ٹھیک ہے وہ موڈیفکیشن سے بعد میں آتے ہیں اگر ہم سٹاک گاڑی کی بات کریں کہ سٹاک گاڑی آج کل جو اس کی مارکیٹ ہے وہ ہے اراؤنڈ ٹوئنٹی فائی سے تھرٹی کے بیچ میں ٹھیک ہے ٹھیک ہے سی ال نائن اچھا سی ال نائن جو ہے اس کے اندر آپ بتا رہے تھے مجھے کہ اس میں انجن جو ہے وہ چوبیس سو سی 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 ہے ہاں جی کے ٹوئنٹی فور کے ٹوئنٹی فور اور جو کے ٹوئنٹی ہے وہ کس میں ٹوئنٹی ہے وہ اس میں ہوتا ہے کہ سی ال سیون ہوتا ہے اور پھر سی ال لائن ہوتا ہے اوپر والا ہوتا ہے جس میں کٹس وغیرہ کا اور یہ تھوڑے 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 فارک ہوتے ہیں اچھا مطلب اگر لے مین کو انجن کھول کے وہ نہیں دیکھے گا تو باہر سے اگر ہم دیکھیں تو ایکسٹیریر میں تھوڑے بہت ڈفرنسیز ہیں ہاں جی ایکسٹیریر میں یہ ہے جی اس کی کٹس وغیرہ ہیں یہ اس کی جنوان ہے میں نے لگوائی نہیں بنوائی نہیں ہوئی ہاں اس کی فیکٹری سے ہوتی ہیں یہ پلاسٹکی ہوتی ہے سی ال لائن میں ہوتی ہوں ٹھیک ہے سی ال 7 میں میریڈیی دی تдаچہ ایک سی ال اسے نہیں ہوتی ہیں سی ال سی ویٹ اگزاوز ہوتا ہے اس کے رicutور سے ڈیوال انج کو ختم کرد کرتے اور ایک ریمن بھی میرے بھی آر ایمز بھی بھر ملے ہیں کینچ میں ٹابن شانج ہوتے اس کے کے satisfies اہمز ہوتی ہیں مسئل سی ال ، میں جو سکے کی ناکرلا méنہ میں باقی آگے پرفارمنس کے بارے میں بات کریں کہ اندر جائیں گے تو ایکسٹیگر میں بتائیں کہ آپ نے کیا کیا موڈیفکیشن اس میں کی ہوئی ہیں اگر ہم فرنٹ کی بات کریں تو یار سب سے پہلے تو میں نے اس کی گرل وغیرہ فیس لفٹ کی ہوئی ہے اس میں پرانے موڈل والی لگی ہوئی تھی جو سادی میش گرل ہوتی ہے ٹھیک ہے لائٹس وغیرہ بھی فیس لفٹ کی ہوئی ہیں اس میں فرق ہوتا ہے ٹائپ ایسو دوسری لائٹس میں ٹھیک ہے باقی گاڑی کو بس نیٹ این کلین لوگ دیوئی ہے اور سٹانس گیم میں ڈاؤن کیوئی ہے ٹھیک ہے کٹس آپ نے بتایا کہ سی ارلائی میں لگی ہوتی ہیں سٹاک آتی ہیں فیکٹری سے آتی ہیں ٹھیک ہے فاغ لائٹس وغیرہ ہر چیز اس میں انسٹال ہوتی ہے ٹھیک ہے اور فرنٹ پہ آپ نے ٹینٹ کیا بیسے آپ لوکل کے ہیں گروپ کے لیکن آپ نے کوئی بیچ بگا نہیں رکھا ٹین کلچر کو مطلب پرموٹ کرے ہیں ٹینٹ وغیرہ چینج کیا تھا تو تب سٹیکر اتارا تھا ٹھیک ہے ماشاءاللہ نہیں بہت پیاری گاڑی لگ رہی ہے اور یہ لائٹس میں سموک ہوئی ہیں پیپر ہوئی ہے کیا سینے کچھ بھی نہیں ہے یہ بالکل جیسے یہ جینوان اسی میں آتی ہیں اچھا مطلب سموک لائٹس ہیں ٹھیک ہے فرنٹ کی تو ہے ہم نے بات کر لیا ہے سائیڈ پروفائل کی طرف آجیں آپ اور یہاں پہ جو ہے وہ گیم تھوڑی سے چینج ہو جاتی ہے گاڑی جو ہے وہ فول ڈیڈ ڈروپ ابھی ہوئی ہوئی ہے تو سب سے پہلے تو اس کے ریم کا بتائیں گے یہ دو سیٹس مجھے ڈیفرنٹ نظر آرہے ہیں اس کا کیسی ہین ہے یہ میں نے جو ہے یہ اس کا سٹاک ریم ہے ٹھیک ہے یہ میں نے لگایا تھا کہ شو کے لیے لہور پاکیلز پر جانا تھا تو موٹر وے لانگ ڈرائیو ہوتی ہے وہ جے جے زیادہ بڑے ہوتے ہیں ٹائر وغیرہ سٹیچ اترنے کا خطرہ ہوتا ہے ٹھیک ہے اس لئے یہ سٹاک ریم لگایا تھے کہ شہر سے باہر جانا ہے لیکن پھر شو ہوا نہیں تو میں نے پھر ریم چینج کیے ہی نہیں ہے ابھی کیونکہ آگے ہو گیا تھا تو دوبارہ شو پر پھر جانا ہوتا ہے اچھا بیسے دیکھا جائے تو یہ ریم بھی مطلب اس کے مقابلے میں تو خیر تھوڑا سا ہے بٹر سٹاک ریم بھی اس کا اتنا برا نہیں لگ رہا سٹاک ریم بھی اس کا پیارا ہے سیونٹین میں ہے نا یہ سیونٹین میں ہے ٹھیک ہے اچھا اس کا آپ مجھے آف کیمرہ تھوڑی سٹوری بتا رہا تھے کہ پہلے یہ کیونکہ سٹیٹک تھی ہم نے پارک ویلز کا پرانا شو ہوا تھا اس پر بھی ہم نے دیکھی تھی تو یہ سٹیٹک تھی تو اب آپ نے ایئر لگائی ہے تو وائی دا چینج اور سٹیٹک میں کیا پرابلمز تھی اور ایئر میں کیا پرابلمز ہیں یا پھر ایڈوانٹیجز کیا ہے اس کے ٹیٹک میں تو ہوتا ہے ہر کسی کو جو پہلے کئی سٹانس گیم میں آتا ہے ہر کوئی ہوتا ہے کہ پہلے گاڑی کو نیچے کریں بلکل یہ کریں وہ کریں ہم نے بھی اس گیم میں بہت زیادہ ہم حد تک چلے گئے تھے اچھا کیمر کے لیے ہم نے اس کے اندر بہت آلٹریشنز کی تھی کوئلوبر وغیرہ کار دیئے تھے اس کے جو چمٹے وغیرہ کنٹرول آمس ہیں وہ بھی کار دی تھی ہر چیز ہم نے آلٹر کر دی تھی مطلب اگر ہم لوگ کوئلوبر کی کٹ لیتے ہیں تو اس میں نارمل ہی نہیں لگتی کیمر کے لیے ہاں جی اس میں نہ اندر سپیس کم ہوتی ہے کیونکہ اس کا جو اپر والا ہوتا ہے نا کنٹرول آرم وہ کوئلوبر کے آگے آتا ہے تو اگر ہم کیمر ایسے کریں تو اس میں کیمر کیٹ نی لگ سکتی اس کو کٹنا پڑتا ہے صحیح اور اب جو ایئر پہ ہے تو ایئر کے لیے کیا مطلب کوئی موڈیفکیشن ضرورت تھی یا پلگ این پلے والا سین تھا نہیں وہ جو سارا کچھ آلٹر کیا تھا اس کو ریورس کرنا پڑا پہلے تو ٹھیک ہے آپ مطلب سٹاک پہلے کیا آپ نے لیکن ابھی بھی یہ سٹاک نہیں ہے ابھی بھی اس کا جو کنٹرول آم ہے آپ دیکھیں گے ابھی بھی یہ کمبر پہ آگے ہیں ہاں جی تھوڑی کمبر ہے اتنی ایکسٹریم کمبر نہیں ہے کیونکہ اگر پورا ساری آٹریشن نہیں کی ہلکا سا سرک کنٹرول آم کارٹ کے سلائٹ کمبر پہ رکھا ہے تاکہ ریورس ٹکن ہو جائے صحیح ہے صحیح ہے تو فرانٹ اور بیک دونوں کی ٹکن فٹمنٹ میں ہیں اور بڑے پیارے لگ رہے ہیں سائیڈ سکرٹ اس کے اندر آپ نے انسرولنے کی بھی جنونی ہے اور باقی تنٹس وغیرہ ہیں اور ان کا انسراغرام تھوڑا سا نیچے گیا ہے باٹ یہاں پہ جو ہے وہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ انسراغرام بھی ہے ہاں میرے نیم چینج ہو گیا ہے اچھا وہ میں آپ کو ایسے بتا دوں گا ٹھیک ہے چلیں وہ ہم لوگ نیچے مینشن کر دیں کہ ان کا انسراغرام جو ہے وہاں پہ آپ بھائی کو فالو بھی کر سکتے ہیں باقی بیک کا جو ریم ہے اس کا بتائیں کہ یہ ریم کون سا ہے یہ بٹونبی ریمز ہیں اچھا اور یہ آتے ہیں نائن جے جے میں آتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کا آف سیٹ ہوتا ہے ٹونٹی فائی ٹھیک ہے اور ٹھیک ہے یہ بھی مطلب کافی خوبصورت ہے اور میں نے بڑے ریر ٹائپ کے ریمز ہیں یہ کام ہی دیکھے ہیں گاڑیوں میں تو بڑے پیارے لگ رہے ہیں اور یہ سٹکر کا کیسی ہی نیے یہ بس ویسے یہ شو کے لئے لگایا تھا خوبصورت لگتا ہے ٹھیک ہے مجھے مجھے آدھا آپ نے وہ ریڈ روزز لگایا ہے ابھی بھی لگے ہوئے ہیں اب تو نہیں ہاں جی ابھی کیمبر کٹس پہ نہیں ہے کیمبر کٹس پہ نہیں ہے میں نے ساری نکالی ہوئی ہیں ٹھیک ہے یہ گاڑی ایکشریم ڈیڈ ہونے کی وجہ سے گاڑی کا جو ریمز ہے وہ خود ٹکن ہو جاتا ہے ٹھیک ہے مطلب نیچرل کیمبر پہ چلی جاتی گاڑی اور ماشاء اللہ آپ لوگ فیٹمنٹ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت پیاری بھائی نے گاڑی وہ فیٹمنٹ لکھی ہے اس کی اور لو بھی جو ہے وہ ایئر پہ کی ہوئی ہے لیکن وہ پتہ نہیں لگ رہا کافی زیادہ جو ہے ڈیڈ ڈراب اس کو کہتے ہیں وہی گاڑی ہوئی ہے آپ نے ایسا نہیں دیکھا ہوگا اس کا سارا فریم شریم ہر چیز بالکل ٹچ ہے ہاں جی بالکل گراؤنڈ کے ساتھ لگی ہوئی ہے کوئی سپیس نہیں ہے مارک ایکس وغیرہ جو ہوتی ہیں وزنی گاڑی ہوتی ہیں اس میں عوام کرتی ہے ایٹین انچیز میں کرتی ہے میں نے سیونٹین ڈالا ہے اس لئے کہ گاڑی بلکل زمین سے لگے صحیح ہے اچھا تو بیک کی طرف آجاتے ہیں بیک جو ہے وہ بھی کافی پیاری ہے اور اس طرح ہم نے بتایا تھا کہ ڈیول ایگزاوست ہیں تو سب سے پہلے تم مجھے پرومیننٹ ایگزاوست ہی اس کے نظر آتے ہیں گاڑی کے تو ایگزاوست کے پر میں بتائیں کہ کیا سین ہے اس کا یہ یار بس ایچھی ہے اس کے ایگزاوست لگے میں دونوں ٹھیک ہے اس ٹریٹ پائپ ہے ہاں جی نہیں ٹریٹ نہیں ہے ایک ایٹ اس کا ہے فولی پیور جو ٹریٹ پائپ ہوتی ہے وہ نہیں ہوئی بھی اس سے آواز عجیب ہو جاتی ہے پھٹتی ہے ٹھیک ہے ہم میں درہ ہے ڈیسینٹ پساند ہے ٹھیک ہے مطلب ڈیسینٹ ساؤنڈ کے لیے آپ نے اس کو کنٹرول کر کے لکھا ہے ٹھیک ہے اور لائٹس جو ہیں وہ مجھے تھوڑی ڈیفرنٹ نظر آ رہے ہیں بکر اس میں ریڈ آتی ہے ویسے تو سٹوک ہی ہیں لائٹس تو اس میں آپ نے یہ کرسٹل کیسے کروائی ہیں یہ کرسٹل بس اس کا کھول کے اور اس کا شیشہ جو ہے وہ چینج ہوا ہوا ہے ٹھیک ہے باقی ابھی اس میں مزید کام کرنا ہے کیونکہ یہ تھوڑا بہت کافی عرصہ ہو گیا مجھے کیے وئے تو تھوڑی خواب ہو گئی ہیں ٹھیک ہے وہ پروجیکٹ کارز کا چلتا ہی رہتا سیجن کے ہر ٹائم جو آپ ٹائم ٹو ٹائم کرتے رہتے ہیں اپ گریڈ اچھا بیک پہ یہ اس کی جو باڈی کٹ ہے وہ جنون ہے یہ بھی جنون ہے یہ بھی جنون ہے اچھا تو اس میں جو ریفلیکٹرز ہیں یہ ایسے ہی آتے ہیں ہاں جی ایسی آتے ہیں ٹھیک ہے یہ میرے خواب سے آپ نے کنارز یہ ایڈ کیوں گی ٹھیک ہے کٹس ہوگی رہا چینج کرنی نہیں پڑی کیونکہ وہ آپ کو پتا ہے جو آج کل ہر کوئی بنواتا ہے فائبر وغیرہ سستے کے چکروں میں وہ خراب ہو جاتی ہیں اس کی جنون اے بی ایس پلاسٹک کیا ہے فیکٹری سے تو وہ پلاسٹک آپ کو پتا ہے کٹس میں کئی نہیں جاتا اور ویسے بھی اگر دیکھا جائے تو گاڑی کی سٹاک لک کی اتنی پیاری ہے کہ آپ کو اس کے اندر اور چیز ایڈ کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی ایسی ہے تو ون اف مائی فیوریٹ کارز ہے یہ بھائی جب سے میں نے یہ دیکھتے ہیں ایم ٹوٹلی ان لب بھی اس کار باقی ایکسریر سے ہو گیا انٹیئر کی طرف چلتے ہیں آپ ادر سے آجائیں انٹیئر میں دیکھتے ہیں کیا موڈیفکیشن اچھا تو انٹیئر کی طرف آگئے ہیں اور انٹیئر میں مجھے کوئی موڈیفکیشن خاص نظر نہیں آرہی تو گاڑی کے جو سٹاک اگر کسی نے لینی ہو آپ نے تو ماشاءاللہ تیار کروای ہے تو اگر سٹاک لینی ہو میری گاڑی میں بھی کوئی اتنے خاص آپشن ہے نہیں لیکن ایک آرڈ میں آتے ہیں جیسے ہیٹیڈ سیٹس وغیرہ آتی ہیں ہیٹیڈ کول سیٹس پارکنگ سنسر آگے وہ جو لائٹ واشرز ہوتے ہیں صحیح کروز وغیرہ ہوتا ہے یہ سب ہوتا ہے تو یہ مطلب میڈ ویرینٹ کے اندر کروز بھی نہیں آتا نہیں اس میں کروز ہے اور باقی بس کروز ہی ہے باقی چیزیں اس کی محنویل ہیں ٹھیک ہے اور انٹیریئر میں مجھے ایمبینٹ لائٹس نظر آ رہی ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے اس میں جو ہے وہ تھوڑا سے پھر آپ سے سٹاک سے ریلیڈڈی سوال کرتے ہیں کہ ایک تو اس کی مینٹیننس کوسٹ جو ہے وہ آپ کب کرواتے ہیں کتنی مائلش پہ اور اس کی کیا کوسٹ آ جاتی ہے یار اصل میں یہ گاڑی میں چلاتا ہوں روز لیکن وہ اتنی جو اس کی اوائل کی رینج ہوتی ہے کلومیٹرز کی جیسے وہ تو اس کی پوری ہوتی نہیں ہے تو میں ویڈ ٹائم چینج کر آ لیتا ہوں اس کا جیسے دو مہا بہتا ہے ہاں دو تین مہینے ہو جائے ہیں یا پھر آپ کی فائل کی بھی لائف ہوتی ہے بلکل ایسے ہی ہے تو اس کی کوسٹ کیا آتی ہے یار اس کی کوسٹ آ جاتی ہے راؤنڈ سیونٹو ایٹھ ساؤزن اچھا صحیح ہے مطلب اس لیول کی گاڑی کے لیے میرے کے ساتھ سے تو صحیح ہے اور اگر ہم اس کی مائلز کی بات کریں کہ یہ کتنے کلومیٹر پر لیٹر گرتی ہے تو اس کا بھی ذرا بتائیں وہ آپ رہنے دیں کیونکہ آپ کے سامنے کیونکہ آپ کے سامنے کیونکہ آپ کے سامنے اور سارا کچھ جو اتنا کچھ کیا وہ ایوریج اور پھر انجن بھی آپ کے سامنے بڑا ہے ایوریج تو اس کی مجھے اراؤنڈ آتی ہوگی ایوریج سے اوپر مشکل ہے اچھا اینٹھا سارا جو ہر سٹاک گاڑی دیں تو اس کی بھی ایوریج ہوگی نہیں اس کی اس کی بہتر ہوگی کیونکہ اس میں یہ آلٹریشن وغیرہ نہیں ہوگی لیکن اس کی سٹاک بھی کوئی اتنی خاص ایوریج نہیں آپ کو انجن کے لیاز آپ کو پتا ہے اور ریٹر شرک ہمارے ویورس کے لیے اس کو سٹااٹ کریں اور تھوڑا سا اس کا ساونڈ وہ چیک کرو آ دیں بہت زیادہ نہیں کیونکہ سٹارٹ اپ میں ہی ایسا ساؤنڈ اس کا نکل آیا ماشاءاللہ تو آئی تنک اناف ہے باقی ہم لوگ جو ہے وہ اینڈ پر شورٹس ڈالیں گے تو اس میں آپ لوگ دیکھیں گے ساؤنڈ تو سر تینکیو سو مچ آپ جو ہے ہمارے لئے آئے سر کوئی مسئلہ نہیں ہے اور بلکہ آپ کا تینکیو کہ آپ ہمارے لئے آئے ہیں اور ویورز یہ تھا آج کا ریویو آپ سے جو ہے ملتے ہیں نیکس ریویو کے اندر تب تک کے لئے اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی